السلام علیکم ویورد کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خوشحال اور آباد ہوں کے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو خوشحال اور آباد رکھیں مصیبتوں غموں پریشانیوں بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں آمین سوم آمین اس دعا کے ساتھ میں اپنا ملاغ شروع کرتی ہوں تو ویورد آپ یہ پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی ایکسپینسیو اور بہت ہی نیا پلانٹ ہے اس کا نام پیوان ہے اور یہ اس پلانٹ کی میں ہسٹری آپ کو بتاؤں گی یہ پلانٹ کیسے میرے گھر آیا تو اس کے جو فلارز ہیں یہ ونٹر میں آتے ہیں اور کیا کہتا ہے سمر میں نہیں آتے تو چلیے میں آپ کو بتاؤں یہ پلانٹ کیسے میرے گھر آیا تو ویورد آپ یہ دیکھ رہے ہیں بکے کتنا خوبصورت اس کا فلار ہے تو جب مدر ڈے تھا تو میری بیٹی یہ بکے میرے لیے لے کے آئی مدر ڈے کے گفٹ تو مجھے یہ بکے بہت پسند آیا اس کے فلارز مجھے بہت پسند آیا اتنی بھری بھری اس کی کلییں تھی اور اتنے بڑے بڑے اس کے مطلب وہ پھول بنے ہوئے تھے کہ یقین کرے گا کم کم اس کو چوتھہ ہفتہ جا رہا ہے اس فلارز کو اور اس کے جو فلارز خراب نہیں ہوئے تھے دیکھ لیں آپ خود تو میں باہ باہر اپنی بیٹی سے بولوں کہ یہ اس کا نام پلانٹ باتا کرو یہ پلانٹ جہاں سے ملتا ہے یا نہیں میں نے یہ پلانٹ لے نا مجھے یہ پلانٹ چاہیے بردان ایٹرنیٹ سے چیک کرو گوگل سے چیک کرو تو میں ہر وقت اپنی بیٹی کے لگی رہتی تھی اور آتے جاتے میں نے اس پلانٹ کو اس کے جو فلارز ہیں اس کو چھونا اس کی خوشبو سونگنے کوش کرنا لیکن خوشبو نہیں تھی بہت لیکن بہت خوبصورت اور سوفٹ اور دیکھ کے اس کو ایک بندہ کو ریلیکشن ملتی تھی تو میری بیٹی کے مائنڈ میں سیٹ ہو گیا اس نے دیکھا تو اس نے کہا ماما یہ پلانٹ یہاں سے نہیں ملتا تو یہ باہر سے آیا ہوا ہے تو میں پھر چپ کر گی سبر کر گی تو پھر میں بیورد ایک دن میری بیٹی سینٹر ویل گئی تو وہاں پہ ایک پلانٹ کی شاپ کافی تھی ایک شاپ پہ گئی تو اس نے وہاں سے یہ پیوان پلانٹ کا پتہ کیا اسے پوچھا تو اس نے کہا یہ والا یہ نسل یہاں پہ ملتی ہے تو یہ بھی پلانٹ باہر سے آیا یہاں سے نہیں آیا تو یہ خاصا ایکسپینسپ پلانٹ تھا تو میری بیٹی نے اسے پوچھا کہ یہ مجھے کتنے کا ہے میں نے لینا ہے مجھے بتاؤ اس کی پرائز تو اس نے کہا یہ کیا کہتے ہیں ٹوانٹی فائف یورو کا یہ پلانٹ ہے تو میری بیٹی مجھے سرپرائز کرنے کے لیے مجھے خوش کرنے کے لیے اس نے یہ پلانٹ بائے کیا اور لے کے کھا رہا ہی تو یہ خاصا بڑا پلانٹ تھا اور نیچے اس کا گملہ اتنا بڑا تھا اور اس میں مٹی تھی اس کو اٹھا کے لانا بھی مشکل کام تھا لیکن میری بیٹی نے میری محبت میں چاہت میں کہ میری ماما اس کو دے کر خوش ہو جائے تو مجھے اور کیا چاہیے تو وہ اتنی مشکل سے یہ پلانٹ کو اٹھا کر جب لے کے آئی تو میں نے دیکھا تو یقین کرے میرے خوشی سے برا حال ہوگا اور میں کتنے دیر اپنی بیٹی کے گھلے لگی اور اسے چوما پیار کیا میں نے کہا بیٹا اتنی مشکل سے آپ یہ پلانٹ کیوں اٹھا کر لائے بہرحال ویورز میرا دل کر رہا تھا یہ اپنی خوشی میں آپ کے ساتھ شہر کروں کیونکہ جب والدین اپنے بچے کے لیے کرتے ہیں تو بے لوس کرتے ہیں کوئی رواڑ نہیں ہوتا لیکن جب بچے اپنی والدین کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں تو یقین کرے سے روخون بڑھ جاتا ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے تو ویورز آپ مجھے بتائیے گا آپ کو جو میرا ویلوگ کیسا لگا تو میرے ویڈیو کو فل باش کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اچھے اچھے کمنٹس کیجئے گا نئے آنے والی میرے ویڈیو ٹیو پر آئیں تو پلیس میرے ویڈیو کو لائک سبکرائب بھی کریں اور اچھے چھے کمنٹس پاس کریں اوکے جی اللہ حافظ